بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلا لغاری تو آپ لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اگری سلوشن کسان بھئیو آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے گندم کی گوب کی حالت میں پوٹاش اور فارس اور نیٹروجن کا استعمال جی ہاں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ بوران کا استعمال بھی بہت ضروری ہے گندم کی فصل اس وقت تقریباً اسی پرسنٹ اس وقت گوب کی حالت میں پہنچ چکی ہے اس سٹیج پر بہترین منیجمنٹ پیداوار میں دس سے بارہ من اضافہ جبکہ بری منیجمنٹ پیداوار میں دس سے بارہ من کمی بھی واقع ہو سکتی ہے گوب کی حالت میں فصل کو پانی کی کمی اور زیادہ پانی لگانے سے بھی دونوں صورتوں میں نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ پانی نہیں بھی لگیں گے تب بھی نقصان ہوگا اگر آپ لوگ زیادہ پانی دیں گے تب بھی نقصان ہوگا اس وقت پوٹاش کا استعمال بہت ضروری ہے فاسفورس اور نیٹروجن کے ساتھ ساتھ بوران اور دیگر ٹریس ایلمنٹ بھی بہت ضروری ہیں کسان بھئیوں فصل کی صحت اور اپنی جیب کی گنجہش کو نظر رکھتے ہوئے ان تمام نیٹرنٹس کو اپلائی کرنے کی ضرور کوشش کریں فصل گوب پر آتے ہی اس پر فلیگ لیف یعنی جھنڈا پتہ بن جاتا ہے جو کہ پودے کے لئے خوراک پیدا کرنے کی ایک بہت بڑی فیکٹری ہے جسے پودے کا سولر پینل بھی کہا جاتا ہے فلیگ لیف پر اکثر نیٹروجن کی سپریک کی جائے تو اس کا خوراک کا عمل بننے کی عمل کو تیز کر دیتا ہے جس سے پودے کو زیادہ خوراک ملتی ہے اور سٹہ سیحت مند اور پیداوار میں اضافہ ممکن ہو جاتا ہے اس سال مہنگی فاسفورسی کھادیں یعنی ڈی اے پی مہنگی ہونے اور یوریا ناملنے کی وجہ سے بہت سارے کسان اپنی فصل کی بہترین خوراک نہیں دے سکے اب گوب کے مرلے پر اچھی خوراک دے کر سابقہ کمی کو پوری کر سکتے ہیں مگر آپ لوگ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ لوگ نے زیادہ یوریا کھاد بلکل نہیں ڈالنی کیونکہ یہ یوریا کھاد پہلے ہی دو پانی پر دی جاتی ہے اگر آپ لوگ یوریا گوب کی حالت میں دیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو انا فصل آپ کا گننے کا اندشہ ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کی فصل کچھی ہو جائے گی لہذا آپ جو انا یوریا زیادہ ڈالنے سے پرہیز کریں ہم آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا فرمولہ بتاتے ہیں کہ گوب کی حالت میں پوٹاش کا استعمال ضرور کریں سپری بھی کر سکتے ہیں اور فلڈ بھی کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں اچھا ریزلٹ ملتا ہے پوٹاش کے ساتھ ساتھ دیگر نیٹرنٹس یعنی فاس فورس اور ہلکی سی نیٹروجن کا نیٹروجن بھی بہت ضروری ہے اس سٹیج پر کسان بھائیو اگر آپ لوگ ان تینوں چیزوں کو اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بزار سے پندرہ پنچالیس پندرہ پانچ ٹریس ایلیمنٹ یا ہائیڈرو لنک کھاد کے استعمال کر کے بہترین ریزلٹ لے سکتے ہیں یہ دونوں کھادیں ملا کر بھی دونوں میں سے کوئی ایک بھی استعمال کر کے بہترین نتائج لے جا سکتے ہیں اور ان پر دونوں کو سپرے یا فلڈ بھی کیا جا سکتا ہے یعنی کے جو آپ لوگوں کو دو کھادیں بتائی گئی ہیں آپ نے صرف یہ فرمولیشن ان کی دیکھنی ہے پندرہ پنچالیس پندرہ پانچ یعنی کے فاسفوریس اس میں ہو گئی پندرہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ ہو گئی پوٹاش اور پندرہ پرسنٹ سوری پوٹاش پندرہ پرسنٹ فاسفوریس اور پانچ پرسنٹ نیٹروجن اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو پودے کو جو خوراک ملے گی وہ ایک متمازن ملے گی نہ تو وہ ان کے لئے نقصان دے ہوگی نہ ہی اس کے لئے کمی کا سبب بنے گی حالانکہ آپ لوگوں کی پیداوار اس سے اضافہ ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کیونکہ آج کل نیروں کا پانی جو ہے نیروں میں کھول دیا گیا ہے لہٰذا آپ کسان مارے مارے مارکیٹ میں پھر رہے ہیں کہ زیادہ یوریا استعمال بلکل نہ کریں اب آپ لوگ یا تو کینگوارہ استعمال کر لیں یا تو آپ یہ پنچالیس پندرہ پانچ والا فرمولا دس سے پندرہ کلو مقدار فی اکڑ آپ لوگ نے اس کو ڈالنی ہے آپ کسی اچھی کمپنی کا پنچالیس پندرہ پانچ فرمولیشن میں جو پوٹاش فاس فورس اور نیٹروجن والا بیک خریدنا ہے اور یہ دس سے بارہ کلو آپ نے فی اکڑ فلڈ کرنے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو اچھے ریزالٹ ملیں گے خالد بلالگاری کو دیں اجازت اللہ حافظ